بڑی خبر کے ساتھ اسی قسم کا کوئی عزازیہ نہیں دیا جاتا تو یہی معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا تو عدالت نے کیا کہا ہے وہ ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا حکومت نے اگر پیسے دینے ہیں تو سب ملازمین کو دیں ان ملازمین کو عزازیہ کس قانون کے تحت دیا عدالت شدید برم ہوئی ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت نے اپنے ملازمین کو عزازیہ کس قانون کے تحت دیا ہے یہ عدالت کو بتانا ہوگا اگر کسی بھی شخص کو ایک روپے بھی خلاف قانون دیا گیا ہو تو پائی پائی کی ریکوری کریں گے ایڈوکیٹ جنرل رقم لینے والے کو بتا دیں کہ عزازیہ کے طور پر ملنے والے پیسوں کو تب تک استعمال نہ کریں جب تک اس کی تقسیمی عمل کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا حکومت نے اگر پیسے دینے ہیں تو سب ملازمین کو دیں مقصود ملازمین کو کیوں اب عدالت کے پاس سومٹو کا اختیار نہیں رہا جس میں ہر خلاف قانون اقدام کے لیے آئینی درخواست آنے کی ضرورت ہوتی ہے ہائی کورٹ آز خود نوٹس نہیں لے سکتی یہ حکم بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نظیر لانگو پر مشتمل بینچ نے با یزید خان اخروٹی کی آئینی درخواست کو قابل اسمات قرار دیتے ہوئے چیف سیکٹری بلوچستان و دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست وزار اپنے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ بلوچستان حکومت نے بجٹ کی تیاری کے صرف اٹھارہ دن کے عمل پر تقریباً بیس کروڑ پیہ کی خطیر اقم اعزازیہ کے نام پر تقسیم کی ہے جس میں ایسے لوگوں کو بھی اعزازیہ دیا گیا جو بجٹ کی عمل کا حصہ بالکل نہیں رہے اگر حکومت بلوچستان کسی غیر ملکی بجٹ بنانے والے فورم سے بھی بجٹ بناتی تو اس سے بہترین اور غیر متنازع بجٹ بنایا جا سکتا تھا لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ حکومت نے وضاعتیں شروع کا رک اگر تسلسل سے ہوتا جا رہا ہو تو اس کی قانونی حصیت بنتی ہے جبکہ ماضی میں صرف بیسک پی لیا گیا ہے جبکہ اس دفعہ مکمل تنخواہیں لی گئی ہیں اگر بیسک پی کے لحاظ سے تنخواہ لی جاتی تو چیف سیکٹری بلوچستان کے عزازیہ کی رقم تقریباً چھ لاک پچاس ہزار روپے بنتی جبکہ مجودہ حساب سے انہوں نے سنتیس لاک سے زائد کی رقم وصول کی ہے جس پر جسر جمال مندوخیل نے کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارس دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کے درمیان تفریق نہیں کرنا چاہیے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ عزازیہ کی رقم قانونی عمل ہے تو سب ملازمین کو کیوں نہیں دی گئی حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل ارباب طائر کا قاسی پیش ہوئے جنہوں نے عدالت سے جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لیا ہے بڑی خبر اور بڑی ہی دلچ جسپ قبر سرکاری ملازمین کے حوالے سے اگر حکومت نے پیسے دینے ہیں تو سب ملازمین کو دیں ان ملازمین کا عزازیہ یہ کس قانون کے تحدیہ عدالت شدید برم ہوئی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ نے سنی امید کرتا ہوں انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب